اسلام علیکم تو آپ نے یہ سوز بلیو اور اورنگ کلر کی تین آئل ٹیوب لینی ہے آج ہم آپ کو آئل ٹیوب کا ایک ڈیزین دکھا رہے ہیں جو بول کے ساتھ بنایا جاتا ہے تو آپ والز پہ دیوار پہ دور پہ کہیں بھی آپ بنا سکتے ہیں تو اس طریقے سے آپ نے تو آپ نے ان کو مٹی کے تیل کے ساتھ ملا لینا ہے پہلے یہ ہم بلیو ٹوپ استعمال کر رہے ہیں اس کو مٹی کے تیل کے ساتھ ہم نے مکس کیا ہے اور پھر ہم نے اس کے اوپر اپلائی کر دیا پھر گرین ٹوپ آپ نے لینی ہے وہ بھی اسی طرح تیل میں مکس کر کے آپ نے لگا دینی ہے مٹی کے تیل میں تو مل مل کپڑے کے ساتھ لگانی ہے اس کے بعد آپ نے اوریں ٹوب لینی ہے تو یہ بھی آپ نے اسی طریقے سے لگا دینی ہے یہ بہت ہی خوبصورت ایک ڈیزین تیار ہوگا اس طریقے سے آپ نے لگا دینی ہے اس کے بعد آپ نے لینی ہے بول یہ دیکھیں بول کو اس طریقے سے گھمائیں گے تو ایک بہت ہی پیارا ڈیزین تیار ہو جائے گا یہ دیکھیں اس طریقے سے آپ نے گھوماتے جانا ہے اور آپ اگر کوئی ہمارے چینل پر نیا ہے تو پلیز سبسکرائب کر دیں تاکہ اپ ڈیٹ ویڈیو جو ہے وہ آپ کو مل سکے آپ کے تاون کی وجہ سے ہم انشاءاللہ اور بھی اچھے اچھی ویڈیو لے کر آئیں گے آپ جتنا ہمارے ساتھ تاون کریں گے تو ہم انشاءاللہ اچھے اچھی ویڈیو آپ تک پوچھاتے رہیں گے تو اس طریقے سے آپ نے لگاتے جانا ہے یہ جو اورنج کلر اور بھیلیو کلر کو ہم نے ساتھ رکھا ہے تو اسی وجہ سے رکھا ہے کہ اس ڈیزائن میں ایک لائٹنگ ہوگی یہ آپ کو دکھائی دے گی ایک لائٹنگ نکلے گی جیسے لائٹ ہو جاتا ہے تو اسی طریقے سے ہم نے اس لیے اس کو اس کے اندر رکھا ہے بھیلیو اور اورنج کو تاکہ یہ لائٹ دار کلر بن جائے تو یہ دیکھیں کتنا پیارا ڈیزائن بن گیا ہے ہم نے صرف تین آئل ٹیوب سے ڈیزائن بنائے اس کے بعد اس کے اوپر آپ آور بھی کر سکتے ہیں ڈیزائن یہ دیکھیں یہ ایک ٹیپ ہوتی ہے شولیشن ٹیپ بول ٹیپ کہہ لیں یا شولیشن ٹیپ کہہ لیں تو یہ اس کے ساتھ ہم ڈیزائن بنا رہے ہیں اوپر یہ دیکھیں ایک گلاسیں بن جاتی ہیں جو بہت ہی مزیدار ڈیزائن بنتا ہے تو اس طریقے سے آپ نے اس کے اوپر یہ دیکھیں سارا لگ گیا ہے تو آپ وال پہ بھی بنا سکتے ہیں کسی جگہ پہ بھی یہ ڈیزائن بنا سکتے ہیں لیکن یہ انٹیریل ڈیزائن ہے یہ آپ نے ایکسٹیریل میں استعمال نہیں کرنا صرف انٹیریل میں استعمال کرنا یہاں پر مرغا بھی آزان دے رہا ہے اوکے دی شکریہ